دیکھ دین کے جذبے کو سارا علاقہ کہتا ہے آقا 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 کے دیوانے ہیں مہو اکراوالے آقا کے دیوانے ہیں مہو اکراوالے جنید بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہ دو لوگ ہیں مہو اکراوالے ماشاءاللہ اللہ اچھا رکھتے آپ حضرات کو جہاں ہمیں خل دیکھ زینہ دکھا دیا جائے جہاں ہمیں خل دیکھ زینہ دکھا دیا جائے جہاں ان میں خل دیکھا زینہ دیکھا دیا جائے جو لوگ نبی پہ مرتے ہیں جو عشق نبی سے کرتے ہیں جو عشق نبی سے کرتے ہیں وہ ذکر نبی کا کرتے ہیں وہ لوگ صدا یہ کہتے ہیں جہاں ان میں خل دیکھا زینہ دیکھا دیا جائے جو جہاں ان میں خل دیکھا زینہ دیکھا دیا اللہ 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 جہاں ان میں خل دیکھا زینہ دیکھا دیا جائے اللہ ہی مجھے اللہ ہی مجھے اللہ ہی مجھے ناشتہ بھلے اچھا نہ کھلائیے ناشتہ بھلے اچھا نہ کرائیے لیکن شاعر کو مائک زبور اچھا دی دی سمجھ رہے ہیں شروع سے لے کر اب تک آپ کا مائکی نہیں سے ہی ہو پا رہا ہے ساؤن اتنے بڑے بڑے لگے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ اگر پھونک بھی آ جائے تو آواز راچی تک پہنچ جائے ہاں نبی کے چانے والے تڑپ رہے ہیں یہاں 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 تڑپ رہے ہیں یہاں دے شہر مدینہ انتا ہے جدہ بہت شرامتوں میں زندہ بہت شرامت ہے بھرگوں میں مکدے بہت شرامت ہے جیدہ بہت شرامت ہے جیدہ بہت شوامت ہے بہت خبت ہے قاری مہتاب عالم صاحب محمد عبران صاحب آپ نے میرے شیر کی لازل رکھ لی ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میرا کھاتا ہی نہیں کھولے گا اللہ سلامت رکھے ما شاء اللہ ڈائیس پر میرے بہت ہی مشیر مربی کرم فرما دوست اور بڑے بھائی مانا محمد صابر صاحب حرلق سے تشریف لگتے ہیں اور قاری محمد صلی اللہ صاحب میرے دوست محمد مشیر صاحب مہتاب عالم صاحب سبھی کی دعائیں لیتا ہوں اور ایک شیر حاضر کرتا ہوں سمجھ رمائے دائیس پر جو بھی علماء کرام تو شریف فرما ہے سبھی میرے بزرگ ہیں اپنے ہیں سبھی کی دعائیں چاہتا ہوں قرضہ بالخصوص دعائیں چاہوں گا دیکھیں گا حضرت کے ہمارے دل پہ شرافت لکھا ہے نام نبی ایک بار بل دیجئے سبحان اللہ ہمارے دلے ہمارے دلے ہمارے دلے پہ شرافت لکھا ہے نام نبی ہمارے دلے پہ شرافت لکھا ہے نام نبی ہمارے دلے پہ شرافت لکھا ہے نام نبی ہمارے دلے ہمارے دلے پہ شرافت لکھا ہے نام نبی ہمارے دلے پہ شرافت لکھا ہے نام نبی سبحان اللہ ہمارے دلے پہ شرافت یہ جو بچے آپ کے سامنے تشریف رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو بسایا ہے اللہ ان کو سلامت رکھے ان کے اساتحزہ کو اور جنہوں نے ان کے حافظ قرآن بننے میں جو معاون رہے ہیں جو مدرگار رہے ہیں چاہے وہ مدرسی کی معاونین ہو چاہے ان کے جذبہ اور حوصلہ دینے والے لوگ ہوں اللہ سب کی عمروں میں مرکتہ فرمائے چار مصرے حاج کرتا ہوں اور پھر خصوص علمائے کرام کی دعایں چاہوں گا پیش کرتا ہوں دوستو یہ سفیان حیدر آپ کے گھر کے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ یو پی کے اندر اپنی نظامت کا جلوہ دکھاتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ سو نہیں پانچ سو کی نوٹ لے کر چلے آتے ہیں لیکن یہ ان کے گھر میں ہے ایک کہاوت ہمارے ہاں کہیں آتے ہیں کہ گھر کی مرکی ساکھ برابر لیکن ہمارے ہاں کے زیادے ہیں کہ کال نہیں اس کال برابر ہوتی ہے گھر کی مرکی دال برابر ہوتی ہے ہاں تو بہی چیز ہے بہرہ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ان کا جو حق ہے الحمدللہ ان کو دیا جائے بہت خوبصورت نظامت کرتے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ پورے ملکہ ہندوستان میں اتنی نظامت کا جلوہ دکھائیں گے اللہ سلامت رکھیں ان کو چار مصرے حاضر کرتا ہوں اگر پسند آجائے تو دعا چاہوں گا دائیس پر بڑے بھائی ممتاز آفیر صاحب تشریف فرما دعا چاہوں گا دیکھے گا ممتاز بھائی پیش کرتا ہوں کہ چائے والوں سے بڑا در لگتا ہے لیکن حضرت شرافت بھائی شرافت بھائی اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ شکوا بھی کریں ہمارے سٹیج کے حضرت کہ مہمان نوازی کی کوئی رائے نہیں ہے یہ کئیسی بستی ہے جہاں چائے نہیں ہے یہ شکوا ہونے لگیں درودر پاک پڑے اللہم وآلہم 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 اس لیمہ حاضر کرتا ہوں سمائے فرما کہ امران بھائی دیکھے گا امران بھائی دیکھیں گا تھوڑا سا بیدار ہو جائے گا سبحان اللہ مدہشت گرد پڑھتے ہیں نبی ایمان میں پڑھتے ہیں مدارس میرے مدارس میرے مدارس میرے رسول اللہ اگر مہمان میں پڑھتے ہیں مدارس میرے رسول اللہ اگر مہمان میں پڑھتے ہیں کتابیں اور ربی پڑھنے کلاق ہے یہاں لیکنے کتابیں اور ربی پڑھنے کلاق ہے جہاں لیکنے مقدر جن کے روشن ہیں وہی قرآن پڑھتے ہیں مقدر جن کے روشن ہیں وہی قرآن پڑھتے ہیں وہی قرآن پڑھتے ہیں اس شیر پر مجھے جن کی داد ملنی چاہیئے تھی وہ لوگ چاہے پینے میں مشغول ہیں میں پھر سے پڑھتا ہوں بالخصوص ہوگا مدارس کی دعائیں چاہوں گا حاضر کرتا ہوں آپ افراد جس کو دعا دے دیں گے اس کے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اس لیے آپ سب کی دعائیں چاہوں گا چچا دیکھئے گا حاضر کرتا ہوں سمائے ایک بار بول دیجئے مسکرا کے سبحان اللہ کچھ لوگ مو بنا رہے ہیں کیا دیکھ لیجئے اپنے آس پاس سب لوگ مسکرا رہے ہیں مسکرا کے کامیاب ہوں مسکرا کے سبحان اللہ اب حاضر کرتا ہوں سمائے صاحب کے نہ دہشت کر نہ دہشت کر تفڑتے ہیں نہ بے ایمان تفڑتے ہیں مدارس میں مدارس میں مدارس میں رسول اللہ ہکیمہ مدارس میں پڑتے ہیں کتابیں اوہ بھی پڑھنے کے لائق ہیں یہاں لیکنے کتابیں اوہ بھی پڑھنے کے لائق ہیں یہاں لیکنے مقدر جن کے روشن ہیں وہی قرآن میں پڑھتے ہیں ہر در جن کے روشن ہیں وہی قرآن میں پڑھتے ہیں آؤ سفیان بھائی چار نسرے اور حاضر کرتا ہوں یوں فات اکرام کے حوالے سے پیش کرتا ہوں سما 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 جو جزدان بنائے رہتے ہیں بارہ بندگی سے تشریف لائے میرے عزیز دوست پاری پرویز عالم جزدانی صاحب تشریف فرما دعائیں سینہ 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 جو جزدان بنائے رہتے ہیں اور اپنا ایمان بچائے رہتے ہیں سینہ جو جزدان بنائے رہتے ہیں اور اپنا ایمان بچائے رہتے ہیں ان کی قبر ان کی قبر نور سے بھر دی جاتی ہیں ان کی قبر نور سے بھر دی جاتی ہیں دل میں جو قرآن بسائے رہتے ہیں رہتے ہیں بہت بہت شکریہ حضرت قریس سلمان صاحب کی محبتوں کا چار مصرے محوا خورا والوں کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں جتنے لوگ بہوا خورا والے حضرت ہاتھوں کو اٹھا کر بول سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سب بہوا خورا والے ہیں تو دیکھتا ہوں انشاءاللہ چاہتا مصرہ آپ پکڑ پاتے ہیں کہ نہیں حاضر کرتا ہوں اہل 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 نوری 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 شاہدر تالی مہو خورا والے یا راب تو بولو اب تمہارے مطلب کا پڑھ رہا ہوں ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک بولو گے نہیں نا یہی پڑھتا رہوں گا مائی کی بہت اچھا ہے اور ہم کی بہت اچھے ہیں ایک بار بولیے سبحان اللہ عادل کرتا ہوں سبحان اللہ مجمع سے اتنی تیہا آواز آنی چاہیے کہ گاؤں والوں کو لگے کہ ہاں پرگرام ہو رہا ہے ایک بار بولے سبحان اللہ جتنی پیارے عقا سے محبت ہے اسے آپ دم لگا کے بولو ماشاء اللہ جنہوں نے دم نہیں لگایا محبت ان کو بھی ہے لیکن مسلمان کو جہاں بولنا چاہیے وہاں چھپ رہتا ہے جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں ضرور بولے گا سمجھ رہے ہیں آئیے میں حاضر کرتا ہوں سماج کے نوری 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 جا در تانے ہیں مہوا خورا والے نوری نوری جا در تانے ہیں مہوا خورا والے ہاں جانے پہچانے ہیں مہوا خورا والے ہاں جانے پہچانے ہیں مہوا خورا والے دیکھ کہ ان کے جذبے کو سارا انہا کہتا ہے دیکھ کہ ان کے جذبے کو سارا انہا کہتا ہے آقا 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 کے دیوانے ہیں مہوا خورا والے جنید بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہ دو لوگ ہیں مہوا خورا والے ماشاءاللہ اللہ اچھا رکھے آپ حضرات کو دیکھئے میں اس طرح کے جملے سے لیے بول دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے اوپر چہروں پر جو سستی چھائی ہوئی ہے آپ کے چہرے جو مردھا گئے وہ خوشی سے جویں تھیر جائے کیونکہ مومن اور مسلمان اور داڑی ڈوپی والا جب مسکراتا ہے نا تو دوسرے مومن کے دل کو سکون پہنچاتا ہے تو ایک بار آپ مسکراتے ہیں بول دیجئے سبحان اللہ شرافت بھائی ان لوگوں کو جگا کرنے کے لئے اس طرح کی ضرورت نہیں پڑتی یہ لوگ الحلی اللہ اپنا سویا ہوا احساس جگا لیتے ہیں انہیں نیند آتی ہے تو کھینی سے بھگا لیتے ہیں ان لوگوں کا معاملہ الگ ہے کیونکہ یہ لوگ نظر بیدار رکھنے کو قسوٹی ساتھ رکھتے ہیں انہیں کیا نیند آئے جو چنوٹی ساتھ رکھتے ہیں سفیان بھائی یقین جانئے اگر آپ کے اتنے حاضر جواب یہ لوگ بھی ہوتے نا تو یہ پروگرام آپ کا کامیابی کی بلندیہ چھوچھوچھو ہوتا اللہ سلامت رکھے بہرحال ہمارے قابل علماء کرام تشریف فرما ہے سبی کی دعائیں چاہتا ہوں اور ایک خصورت کلام آپ کی سمادوں کے حوالے کرتا ہوں ایک بار بھول دیجئے سبحان اللہ اچھا وہ لوگ ہاتھ اٹھا دیں جو مدینہ نہیں جانا چاہتے ہیں ارے لڑائی نہ کرو میرے بھائی پہلے سن لیا کرو کھن عمل کیا کرو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قاہدے سے سنا کرو میں نے کہا جو مدینہ نہیں جانا چاہتے ہیں جب آپ قاہدے سے سنیں گے نہیں تو کیسے پتا چاہتے گا اچھا وہ ہاتھ اٹھا دیں جانا چاہتے ہیں کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں جانا وہ بھی چاہتے ہیں لیکن جیسا میں نے کہا کہ آج جب ہم اتنا پر ایک کرتے ہیں تو آگے کیا امید رکھیں گے ایک بار ہاتھوں کو اٹھا رہیجئے اللہ کہے جنہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے انہیں مدینہ تیبہ کی زیارت کا شرفتہ ہو جائے ماشاء اللہ اللہ خبول فرمائے اب آئے یہاں سے چار مصریں حاضر کرتا ہوں سمان فرمائے وہی سہری وہی سہری وہی سہری وہی سہری ہوں میری اور وہی افتار ہو جائے سفر اکبار سفر اکبار رہو جائے مدینہ کا سفر اکبار رہو جائے اسی لالچ میں پڑھ پڑھ کے اسی لالچ میں پڑھ پڑھ کے درودے پڑھ کے سوتا ہوں اسی لالچ میں پڑھ پڑھ کے درودے پڑھ کے سوتا ہوں کسی دن خواب میں سرکار کسی دن خواب میں سرکار دیدار ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ لٹ جو گا ہے لیکن یہ مقدر کی بات ہے اللہ جس کو دینا چاہے ایک بار کہیں دیجئے سبحان اللہ